اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک خوراک بتاؤں گا اس سے آپ کے پاس اینڈے بچوں کی بھرمال لگ جائے گی وہ جتنی بریڈنگ چاہیں اتنی ہی پائیں جن کے بٹس اینڈے نہیں دے رہے وہ اینڈے دیں گے اور جو دوست چاہتے ہیں کہ ان کے بٹس زیادہ بریڈنگ کریں اور ہیلتھی رہیں تو آج کی ویڈیو پوری ضبور دیکھیں تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک خوراک کے متعلق بتاؤں گا لیکن اس کو کیسے اپنے بٹس کو استعمال کروانا ہے اور کن بٹس کو استعمال کروانا ہے یہ پوائنٹ آپ سے میں آگے شیئر کروں گا اس لئے یہ پوائنٹ لازمی سنیے گا تو پہلے آپ خوراک کے بارے میں سن لیں تو کافی سمپل ہے اس کو بنانا آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ان پر آپ نے میتھی لینی ہے وہ دوسرے نمبر پر آپ نے لوسل لینا ہے ان کو ایک خاص طریقے سے ہم اپنے بٹس کو یوز کروائیں گے تب ہی آپ کے بٹس کو فائدہ ہوگا اس لئے آپ نے ہر پوائنٹ کو اور سے سننا ہے آپ نے کرنے کیا ہے کہ دونوں چیزوں کو آپ نے برابر کونٹیٹی میں لے لینا ہے یعنی کہ آپ پانچ سو گرام لے لیں یا دو سو گرام لے لیں اپنے بٹس کے حساب سے آپ نے ان کو ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ان کو چھاؤں کے اندر رکھ دینا ہے یعنی دھوم میں ڈرائی نہیں کیجئے گا چھاؤں کے اندر رکھنے سے یہ تقریباً پانچ سے چھ دن میں ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں اور اپنے پاس اس کا پوڈر بنا کر رکھ لیں اس کا پوڈر ہم خاص طریقے سے استعمال کروائیں گے جو کہ آپ کو نہیں معلوم تو آپ نے اس پوائنٹ کو لازمی سننا ہے تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو خوش کر کے اپنے بٹس کے لیے پوڈر بنا لیں گے تو آپ کے بٹس کو اس سے ملے گا ویٹامین، پروٹین، کیشم اور کافی ایسی چیزیں جو کہ بریڈنگ کے لیے انتہائی ضروری ہیں لوسن کے استعمال سے کیا ہوگا کہ آپ کے بٹس ہیٹ پر آئیں گے اور مہتی کے استعمال سے آپ کے بٹس کی انفرٹلیٹی ختم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے بٹس جتنے انڈے دیں گے ہر انڈے سے بچے نکلیں گے اور بہت ہی اچھے ریزٹ آپ کو ملیں گے تو اس پوڈر کو آپ نے کس چیز پر ڈال کر دینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن پہلے آپ سننے کے ہفتے میں کتنی بار استعمال کروانا آپ کے بٹس کے لیے ٹھیک رہے گا تو دیکھیں یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس لیے ہفتے میں ایک ہی بار استعمال کروائیں زیادہ استعمال سے آپ کے بٹس کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے استعمال کیسے کروانا ہے آپ چاور اور گندم کے اوپر ڈال کر اپنے بٹس کو دے سکتے ہیں آپ کے بٹس کو ملیں گے یا آپ کے بٹس کو بریڈنگ پر لائے گا اور آپ کے بٹس کی بریڈنگ کو بڑھائے گا تو یہاں تک آپ کو میں نے اس پوڈر کے بنانے کا طریقہ سمجھا دیا استعمال کا طریقہ سمجھا دیا اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے بٹس کو ہم دے سکتے ہیں تو دیکھیں بجیس، لب بٹس، کوکٹیل، راہ، رنگ نیک ہر قسم کے بٹس کو یوز کروا سکتے ہیں بس آپ نے دو چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ نمبر اون پر آپ کے بٹس میل فیمیل لازمی کنفرم ہو ورنہ آپ کے بٹس انڈے نہیں دیں گے دوسرے نمبر پر آپ نے کرنے کے ہے کہ آپ کے بٹس کی ایج بریڈنگ کے قابل ہو یعنی کہ آپ کے بٹس اڈل لازمی ہو اگر آپ پٹوں کو استعمال کروائیں گے تو آپ کے بٹس کو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اپنے بٹس کی ایج لازمی چیک کر لی جئے گا تو سردیوں کے آگاز سے لے کر پورے سال اپنے بٹس کو یہ استعمال کروانا بہت ہی فائدہ من آپ کے لئے ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آگے آپ کو مزید انفرمیٹک ویڈیوز ملیں گی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ